موسیقی اپنے آپ کو پہچانو تحریر نظر بلوج کلندرانی زرمبش مزہمی جب کبھی میں تاریخ کے اوٹ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے بابا بھائی قوم نواب خیربکش مری شہید پالاچ مری اور جرنل شہروپ مری سنیری لفظوں میں یاد آتے ہیں وہ جس کے سائے تلے ایک عظیم قوم رہا کرتا تھا انتہائی گھٹن اور مشکل آلات میں بھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے جنہوں نے انگریزوں سے لے کر پوجی کی ظلم و جبر کا سامنا کرتے ہوئے اپنے سرزمین کے وساحل کی تحبز کی اور اپنے سرزمین کے وساحل ان کے آزادی کے لئے دشمن کے سامنے بغیر کسی طاقت کی چٹان کی طرح کڑے رہے وطن کی محبت کے دامن میں لپٹا ہوا ان کے سامنے ذر و مال اور طاقت کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا پھر اچانک یہ قوم زوال کی طرف گامزن ہو گئے اپنے سرزمین کے مالک ہونے کے باوجود بیکاریوں اور گلاموں کی طرح رہنے لگے ہیں پیکول نواب خیربکش مری کہ اگر ہم مزید پندرہ سال گلام رہے تو ہماری شناخت مٹ جائے گی مزید گبلت کی نقصن تو ہوگا ہمیں سوچنا پڑے گا اور آزادی کے لئے مرنا پڑے گا دڑا دڑ سروں کی نظرانے پیش کرنے ہوگے اگر دیر کی تو پھر بلوچ کا وجود بلوچستان میں نافید ہو جائے گا بچنا ہے تو مرنا ہوگا اگر نہیں مرے تو ہم بیکاری ہوں گے جادو دینے والے موٹر دونے والے اوٹلوں میں برتن دونے والے ہوں گے اور ٹیمبل پر بیٹھ کر کانے والا کوئے ہو رہو گا ایک صدی گزر جانے کے بعد آج بابا ایک قوم نواب خیربکش مری کے باتیں بہت یادہ رہی ہے وہ ایک وقت تا جب آمین زبردست سرکاری ملازمت میں رکھا جاتا تھا صبح ہم ناراض ہو کر آپسر کی کرسی پینک دیتے تو شام ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں ملازمت کرنے پر رضا مند کیا جاتا تھا فری بجلی سڑکیں پانی اور زندگی کی تمام تر سہولیت کا جانسہ دے کر ہمیں ہماری قومی جد جہد دستندار کیا گیا آج نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ پڑھے لے کے بے شمار نوجوان اپنے ڈگریان لے کر لیویز اور اپسی سپاہی میں بڑھتی ہونے کے لئے گھنٹوں تک لائنوں پر کڑے رہتے ہیں بدقسمتی سے وہ ابھی انہیں رشوت اور سپارش کے بغر نہیں ملتے آج ہم ہر جگہ زلیل و خواہ رو رہے ہیں جیسے کہ نواب خیربکش مری پرمایا کرتے تھے خدا رہا اپنے آپ کو پہچانو آپ ایک عظیم قوم تھے مگر آج آپ اپنے سامنے کئی منصوری خداوں کو کڑا کر لیا ہے زر اور مال کے لالج کے لئے آپ دڑا دڑ ان کے بوجہ اور خوشنوادی کرتے رہتے ہیں